کہ وہ یوپی کی نہیں بلکہ بیہار کی بیٹی ہیں میں بیہار کی بیٹی بن چکی چاندنی شبنم کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں محترمہ چاندنی شبنم اسلام علیکم بیہار کے خوبصورت لوگوں یہ بیہار میرے لئے نیا نہیں ہے چاندنی کو چاندنی شبنم بنانے میں بیہار کا بہت بڑا ہاتھ ہے آئیے میں بلا کسی تمہیت کے چار چار میسے آپ تک پہنچاتی ہوں دائیس پر تشریف فرما ہے میرے بڑے بھائی عمران پرتابگڑی صاحب اور فیضی رحمان صاحب میں سب کی دوایا چاہیتے ہوئے مطلعہ آپ تک پہنچاتی ہوں پڑتی ہوں سماعت فرما ہے سب جھوڑے آپ لوگ کہتا ہے بچہ بچہ فلسطین کا بہت 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 شکریہ پڑتے ہوں سماعت فرما ہے کہتا ہے بچہ انشاءاللہ کیا کہنے با 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 بھائی چاندی صاحبہ کیا کہنے با 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 اونچہ جھنڈا رہے گا فلسطین کا رب بڑھائے گرد با فلسطین کا کہتا ہے بچہ بچہ زندہ با بہت بہت شکریہ سمستی پور کے تاج پور میں یہ مشارہ ہو رہا ہے اور تمام لوگوں کی دعائیں مجھے مل رہی ہیں آئیے میں یہ بھی شیر آپ تک پہنچاتی ہوں سماعت فرمائے ایک موقع زرہ ہاتھ آنے تو دو ایک موقع زرہ ہاتھ آنے تو دو ہم نہ بھولیں گے نقشہ فلسطین کا ہم نہ بھولیں بھئی کیا کہنے کیا کہنے چانی صاحبہ رب بڑھائے گرد با فلسطین کا کہتا ہے بچہ بچہ فلسطین کا بہت بہت شکریہ بہت ہی محبتوں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں چار مصری میں اور آپ تک پہنچاتی ہوں پڑھتی ہوں سماعت فرمائے بیہار میں میں آج کھڑی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ ستملپور بہت ساری جدھاں ہیں جہاں میں آ چکی ہوں آپ لوگوں کے لیے میں نہیں ہوں چار مصری اور آپ تک پہنچاتی ہوں پڑھتی ہوں سماعت فرمائے بہت بہت شکریہ جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جلا ہے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کی دوائے چاہتی ہوں پڑھتی ہوں سماعت فرمائے جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جلا ہے بھارت کا نقشہ دوستوں سارا بدل گیا بھارت کا نقشہ دوستوں سارا بدل گیا نمو آنکھ کر کے کہنے لگے میں نام نہیں لوں گی کسی کا آپ جان جائیں گے پڑھتی ہوں سماعت فرمائے نمو آنکھ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی میرے خاموشی کو آپ سمجھتا ہے نمو آنکھ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی موٹی سمجھ رہے تھے پنوٹی نکل گیا اچھا ہے چاندی بھا 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 موٹی سمجھ رہے تھے پنوٹی نکل گیا بھاب و شکیہ اللہ سلامت رکھے بیہار کی لوگوں کو بھائی کیا کہنے بھاب و شکیہ بھائی جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جل گیا بھارت کا نقشہ دوستوں سارا بدل گیا نمو آنکھ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی نمو آنکھ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی موٹی سمجھ رہے تھے پنوٹی نکل گیا کیا کہنے کیا کہنے موٹی سمجھ رہے تھے پنوٹی نکل گیا بھارت کا کر رہا ہے خسارے پہ خسارا یہ بھی چال میں سے آپ تک پہنچاتی ہو بھارت کا کر رہا ہے خسارے پہ خسارا ہر بار ہی گرے گئے نقصان ہمارا ہر بار ہی گرے گئے نقصان ہمارا ایسے پنوٹی نکل گیا کپ جائے کا جیسے ایسے پنوٹی نکل گیا کپ جائے کا جیسے مایوس ہو کے لوٹا ہے مہمان ہمارا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے وا 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 مایوس ہو کے لوٹا ہے مہمان ہمارا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور میں ایک بات بتاؤ ابھی بیہار کے بھوک منتری جی کا بیان آیا گیا نیتیج جی کا اچھا انہوں نے کیا غلط کہہ دیا اچھا بیہار کے لوگ ہیں تھوڑا سا لفظوں کو کھولے میں کہہ دیتے ہیں لیکن ہم دو ہمارے دو کا نعرہ بھی تو کسی نے دیا ہے تو میں چارج میں سے آپ تک پہنچاتی ہوں بیہار کے لوگ جہاں رہتے ہیں بلکل چھا سے جاتے ہیں اس وقت ہمارے بیہار کے مخمنتری جی ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں چارج میں سے آپ تک پہنچاتی ہوں پڑھتے ہوں سماعت فرمائے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیرا دنیا میں نام کر دیں گے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیرا دنیا میں نام کر دیں گے ہم بیہار ہے ہمار سے فرکول جھو ہم بیہار ہے ہمار سے فرکول جھو تیرا جینہ حرام کر دیں گے ہمارے بھائی 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 چاندی صاحبہ کیا کہنے کیا کہنے تیرا جینہ حرام کر دیں گے تیرا جینہ قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے تمہارے شہر میں دل کو قرار ملتا ہے قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے تمہارے شہر میں دل کو قرار ملتا ہے بناوا آیا ہے جل اب وہی پہ چلتے ہیں نصیب والوں کو ایسا بیار ملتا ہے نصیب والوں کو ایسا بیار ملتا ہے بہت بہت شکریہ رحمان صاحب کے علاوہ جو اس کے مین اناؤنسر ہیں آلی جناب یاسر امام صاحب جو ایم ڈی ہیں شیطل گرین سٹی کے ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں اور تمام ہمارے جو وزراء اور تمام مہمانان ہیں جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے ہم ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جی چاندی شمنل صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں گزل کا مطلعہ پنوٹی پھر سے پھر بہت بہت شکریہ میں پہتے ہیں سماعت فرمائے جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جل گیا اچھا کسی نے کہا کہ میں مشاریم گیا تھا میں مشاریم گئی تھی تو ایک لڑکا جو ہے بس میں تعلیم جا رہا تھا ہم نے پوچھا کہ آپ بس میں تعلیم کیوں بجا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں پرسوں مشاریم گیا تھا تو شاید نے کہا کہ جس کو جب سمجھ میں آتا وہ تعلیم بجا سکتا ہے تو میں نے اس قطع کے بعد کئی کلام پڑھے لیکن پھر آپ نے اس کی فرمائش کی مجھے لگتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے پڑھتے ہو بھائی بیہار ہے کچھ بھی ہے پڑھتے ہو سماعت فرمائے جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جل گیا بھارت کا ناقشہ دیکھو بھارت کا ناقشہ دو سو تو سارا بدل گیا نماغ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی موتی سمجھ رہے تھے پناوتی نکل گیا اچھا ہے بھائی اچھا ہے موتی سمجھ رہے تھے پناوتی نکل گیا چار مصرے میں اور آپ تک پہنچاتی ہوں پڑھتے ہو سماعت فرمائے میرے دل کو دکھائے جا رہے ہوں میرے دل کو دکھائے میں اس کے پہلے چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں کہ میں اپنے فون کا نٹ پیک ایسے خرچ کرتی ہوں میں اپنے فون کا نٹ پیک ایسے خرچ کرتی ہوں بیٹا سننا میں اپنے فون کا نٹ پیک ایسے خرچ کرتی ہوں میں تجھ کو بھولنے کی ہر دعائیں سرچ کرتی ہوں میں اپنے فون کا نٹ پیک ایسے خرچ کرتی ہوں میں تجھ کو بھولنے کی ہر دعائیں سرچ کرتی ہوں میں کس رستے سے نکلوں جو کی تم سے سامنا نہ ہو میں کس رستے سے نکلوں جو کی تم سے سامنا نہ ہو یہی تنہائیوں میں بیٹھ کر ریسرچ کرتی ہوں بڑے عجیب ہو اتنے عجیب ہو کے بس بڑے عجیب ہو اتنے عجیب ہو کے بس کہ تم سے مل کے بھی ملنے کا دل نہیں کرتا بہت بہت شکریہ آپ آئیے میں گسل کا مطلع اور چند شعر آپ تک پہنچاتی ہوں پڑھتیوں سماتھ فرمائے میرا محفل میں آنا غزب ہو گیا میرا محفل میں آنا غزب ہو گیا اسی انداز میں آپ سنوئے جس طرح ستمل پر میں سنتے ہیں بہار میں سنتے ہیں پڑھتی ہو میرا محفل میں آنا غزب ہو گیا میرا محفل میں آنا غزب ہو گیا شیر سب کو سنانا غزب ہو گیا شیر سب کو سنانا غزب ہو گیا ہر کوئی دل کی دنیا سجانے لگا ہر کوئی دل کی دنیا سجانے لگا پھر میرا محفل میں آنا غزب ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ اے بھی شیر آپ تک پہنچاتی ہو ہو نہ جائے خوشی سے وہ پاگل کہیں ہو نہ جائے خوشی سے وہ پاگل کہیں چچا کو بہت سمجھ میں آرہا ہے ہو نہ جائے خوشی سے وہ پاگل کہیں ہو نہ جائے خوشی سے وہ پاگل کہیں ان کے نزدیک آنا غزب ہو گیا ان کے نزدیک آنا غزب ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ میں چاہتی ہوں کہ گیت آپ تک پہنچاؤں پڑھتی ہوں سماتھ فرمائے ایسے کام نہیں چلے گا تھوڑا سا اور جڑے آپ لو چچا آپ جڑیے چچا کی طرف نشانہ تن گیا ہے اب اللہ حفاظت کرے چچا کی کہے بے قرار ہو کہے بے قرار ہو کہے بے قرار ہو کہے بے قرار ہو آؤں گے ضرور ملنے آؤں گے ضرور ملنے تھوڑا انتظار ہو کہے بے قرار ہو کہے بے قرار ہو کہے بے قرار ہو کہے بے قرار ہو کتنا پیار کرتی ہو سنم تجھے بتاؤں گی کتنا پیار کرتی ہو سنم تمہیں بتاؤں گی دل بھی چیز کیا تجھے مچیر کر دکھاؤں گی پیچھے کم ہلا توہاں مضبوط ہے ادھر والا کمزور ہے آپ لوگ بھی جڑے ہیں آپ لوگ پاتے پڑھ سے تو نہیں آئے ہیں پڑھتے ہو سماتھ فرما ہے کتنا پیار کرتی ہو سنم تجھے بتاؤں گی دل بھی چیز کیا تجھے مچیر کر دکھاؤں گی دل بھی دے دیا تجھے تو دل بھی دے دیا تجھے تو جان بھی نسار ہو کہے بے قرار ہو کہے بے قرار ہو پیچھے جو لوگ مجھے دعائی دے رہے ہیں پڑھتے ہو کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشیر کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشیر تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشیر تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا چاندنی کی گزل کو بھری مزموں میں چاندنی کی گزل کو بھری مزموں میں تُو نے سب کو سنایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشے تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا شیر آپ تک پہنچاتی ہو کیا مسرا ہے کوئی چچا کا ہاتھ پکڑ لو نہیں تو کچھ ہو ہو آ جائے تو بلا وجہ اچھا مجھ سے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ادھر کے لوگ جو ہیں وہ بہت مستی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں کیمرمن انہیں فوکس کریے میں تیرے پیار میں یارمد ہو سے تھی تیری یاد سمیٹے میں بے ہوش تھی میں تیرے پیار میں یارمد ہو سے تھی تیری یاد سمیٹے میں بے ہوش تھی پھر تو ایسا ہوا میرے پیارے پیا پھر تو ایسا ہوا میرے پیارے پیا تُو نے مجھ کو جگایا مزا آ گیا کتنی چاہتے ہیں مجھ سے میرے ہم نشین تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا سمجھتی پر والو ایک شیر میں آپ کے لئے پڑھتے ہوں ادھر کے جو لوگیں بہت خاموش مزار آ رہے ہیں اچھا یہ دونوں بازوں بلکل کمزور سا یہ سامنے والے پورا جو ہے سبھال کے رکھے ہوئے ہیں یاد رکھنا تو مجھ کو ستانا نہیں یاد رکھنا تو مجھ کو ستانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تو جانا نہیں یاد رکھنا تو مجھ کو ستانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تو جانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تو جانا نہیں سن کے اس بات کو پھر بھری رات کو سن کے اس بات کو پھر بھری رات کو تو نے مجھ کو ہسایا مزا آگے